سپائیڈر مین کے لاسٹ اپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک نئی مصیبت آ چکی ہے جہاں ہم دیکھنے کہ لیلی آزبون یعنی کہ نورمن آزبون کی جو وائف ہے وہ بیسکلی یہاں پہ اپنی بہت زیادہ پوری حالت کے اندر پہنچتی ہے جو کہ اس وقت اپنے بیٹے کو جنم دینے والی ہوتی ہے لیکن ہمیں یہاں پہ ساتھ میں یہ بات بہت چلتی ہے کہ اس پوری کیوری سٹی کے اندر ہونے والا ہر ایک کرمینل ہر ایک گنڈا سپر ویلن جو ہے وہ اس بچے کو پیچھے لگاوا ہے کسی کے لیے حاصل کرنے کے لیے اور ہمیں یہ بات بہت چلتی ہے کہ ذراصل اس بچے کو کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکٹر آکٹوپاس جو ہے حاصل کرنا چاہتا ہے اور ہم دیکھتے کہ وہ یہاں پہ پہنچتا بھی اور وہاں پہ بہت زبردست طریقے سے سپائیڈر مین اور اس کے سارے کے سارے دوستوں کو پیل بھی دیتا ہے اور اس بچے کو اپنے کابو میں کر بھی لیتا ہے تو اب آگے تو ہماری کہانی وہی سے شفٹ ہوتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دکٹر آکٹوپاس کے ہاتھ وہ بچہ لگ چکا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایم جے ہری آزبون سپائیڈر مین پیٹر پارکر اور اس کی دوست چارلی ان کو یہاں پہ دکٹر آکٹوپاس نے اپنے ٹینڈکلز کے اندر جھگڑا ہوا ہے اب پیٹر یہاں پہ پہلے اس سارے کے سارے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ سب چل کیا رہا ہے مطلب دکٹر آکٹوپاس ایک چھوٹے سے نیوبون بیبی کی بچے کے پیچھے کیوں آئیں گے لیکن ایک منٹ کے لیے اگر دھیان دیا جائے تو یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیرنٹس گرین گوبلن اور میننس ہیں جو کہ دونوں ہی زبردست طریقے سے اپنی باڈیز کی فیزیکل ساری کے ساری چیزوں کو چینج کر چکے تھے کچھ کیمیکلز کے ذریعے اور وہ انسان سے کچھ زیادہ ہی بن چکے ہیں تو اس لیے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بچہ جو ہے ڈاکٹر آکٹوپاس کے لکترہ کی گولڈ مائن ہے لیکن یہاں پہ یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اندر چارلی اور میرے کچھ دوستوں کا کچھ بھی لینا دینا نہیں وہ بالکل انوسنٹ ہیں اور یہاں پہ جو سب چل رہا ہے وہ سب کے اندر میری ہی غلطی نظر آ رہی ہے میں ہمیشہ جہاں بھی زیادہ اپنے ساتھ مصیبت کو لے کر آتا ہی ہوں چاہے ہیری ہو یا ایم جے ہو وہ ہمیشہ میری وجہ سے انسی طرح کی چیزوں کے اندر فسی جاتے ہیں لیکن اب بس اب بہت ہو چکا ہے اب میری وجہ سے آج کے دن کوئی اور سفر نہیں کرنے والا ہے اور اگلے پل ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر یہاں پہ اس کی ٹینٹیکلز تو اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی ٹینٹیکلز جتنے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں کہ پیٹر اس سے نکل نہیں پا رہا ہوتا تو وہ الٹھا ہی اپنا مومنٹم استعمال کر کے پیچھے کی طرف جاتا ہے جہاں پہ وہ دیوار توڑ کے اپنے آپ کو چھڑوا لیتا ہے اور وہیں سے ڈاکٹر اکٹر پس بولتے ہیں کہ سپائر آمین آخر کار تمہیں یہ بیٹل کو ہاتے ہوئے کیسا محسوس ہو رہا ہے جو کہ اب تک شروع بھی نہیں ہوئی ہے ہاں میں جانتوں کہ یہ کافی یونیک ہوگا تمہارے لیے بھی اور اگلے پل ہم دیکھتے ہیں کہ ہیری آگے یہاں پہ لیلی کو چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ یہاں بھی ہوش ہو چکی ہوتی ہے اور ایم جے یہاں پہ چارلی کو سمالتے ہیں کہ تم سانس لیتی رہو کچھ دیر میں مدد یہاں پہ پہنچے گی اور اگلے پلڈ ڈاکٹر آکٹر پس یہاں پہ پیٹر کو ڈونڈنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن وہی سے پیٹر آتا ہے اس کے ٹرینٹیکل سے اس بچے کو ہاتھ سے نکالتا ہے اور ڈاکٹر آکٹر پس کہتے ہیں کہ نہیں یہ بچہ مجھے چاہیے یہ میرے پلانس کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو پیٹر بولتا ہے کہ مین ڈاک تم سچ میں ایک بہت زیادہ وردس موٹیویشنل سپیکر بن سکتے ہو لیکن سچ کہوں تو مجھے اس وقت سب سے پہلے اس بچے کو سیف رکھنے کی ضرورت اس کو کوئی بلینکی وغیرہ دینا ہوگا اور کھانے کے لیے کچھ دینا ہی ہوگا اور جب میں ان ساری کے ساری چیزوں سے نمٹ جاؤں گا تو اس کے بعد آگے میں سب سے پہلے تم سے ہی ملاقات کروں گا اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر یہاں سے بیسیکلی ڈاکٹر آکٹوپس کو اپنے ان سارے کے سارے جو ہے ویبنگ کے اندر ڈھکتے ہوئے اس کو ڈوج دیتے ہوئے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور پیٹر یہاں سے اس بچے کو اپنی گودھ میں اٹھاتر سیدھا سوئنگ کرتا ہوا سٹی کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور اس کے دماغ میں صرف ایک ہی خیال ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سب سے پہلے اس بچے کو سیف کرنا ہے کسی ہسپیٹل لے کے جانا ہے لیکن اسی طرح ہم دیکھیں کہ یہاں شہر کے اندر کچھ نیوز ہیلیکاپٹرز گھوم رہے ہوتے ہیں جو کہ سپائٹر مین کو یہاں سے سوئنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ ایک نئی بریکنگ نیوز بنا دیتے ہیں کہ پیٹر یہاں پہ ایک چھوٹے سے بچے کو جو کہ بلکل ایک نیو بون بیبی نظر آ رہا ہے اس کو یہاں پہ کسی سے چھینتے ہوئے بھاگ رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے پل جیسے یہ نیوز پھیلنا شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ میئر جے جونرل جیمیسن فوراں سے اس کے اندر آگ لگاتے اور کہتے ہیں میں ہمیشہ سے سپائٹر مین کے بارے میں صحیح کہتے آیا ہوں اور آج یہ بات دنیا کے سم نے پروف ہو گئی ہے کیا تم سب اندھے ہو چکے ہو یہ وال کرالنگ کریمینل اپنی ساری کے ساری حدوں کو پار کر چکا ہے یہ ایک صاف دن دہارے کیڈنیپنگ کا کیس ہے جو کہ نیو یورک سٹی کے اندر ہو رہا ہے اور میں اس سٹی کا میئر ہوں تو میں اس کو بلکل بھی سٹینڈ نہیں کر سکتا ہوں میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اس بچے کو میں وابسی زندہ صحیح سلامت لے کر رہا ہوں چاہے اس کے لئے مجھے اس شہر کا ہر ایک پولسمین یا فائرمن کو اپنے کمانڈ میں کیوں نہ لینا پڑے اور وہی سے پیٹر بولتا ہے کہ چلو بچے تمہاری لئے اچھی خبر یہ ہے کہ جب تم بڑے ہوگے تو تمہیں اچھائی سے بلکل بھی ڈر نہیں لگے گا ویسے زیادہ تر لوگ اگر اتنی اچھائی پہ آتے ہیں تو ان کا تو سوسو ہی نکل جاتا ہے لیکن جب تم اپنے پہلے دن ہی اتنی اچھائیوں پہ جا رہے ہو تو تمہارے لئے یہ زیادہ مشکل ہونے نہیں والا ہے لیکن اس وقت مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے بچے کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے مطلب بچوں کے بارے میں مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کیا تمہیں کچھ کھانے کے لیے دینا چاہیے یا تمہیں تھنڈ لگ رہی ہے یا تمہیں گرمی محسوس ہو رہی ہے کیا تم کسی طرح کے کلون یا کریوان بیبی یا کوئی انڈرویڈ تو نہیں ہو کیونکہ اگر ہوتے بھی تو مجھے پتا کیسے چلتا خیر ان ساری کے ساری باتوں کے باوجود میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس وقت تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ میں تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہوں تمہیں مجھے ایک ایسی جگہ لے جانا ہوگا پال جہاں پہ میں تمہاری ٹیک کیر کر سکوں اور کسی ایسے کو سوپ نہ ہوگا جو تمہارا خیال رکھ سکے اور اسی طرح ہم یہاں سے شفٹ ہوتے ہیں ہیری کے پاس جہاں پہ اس پوری کافی شاپ کے اندر لیلی ہوش میں آتی ہے اور وہ ہوش میں آتے چلانا شروع کر دیتی کہ میرا بیٹا میرا بچہ مجھے واپسی چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایم جے اور ہیری اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس وقت سپائیڈر مین کے پاس ہے اور وہ اس کو کسی سیف جگل کے اوپر لے جا رہا ہے اور اس وقت تمہیں کام ڈاؤن رہنے کی ضرورت ہے لیکن جیسا کہ لیلی جو ایک ماں ہیں تو وہ اپنے بچے کو اس طرح سے دور دیکھتے ہوئے بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں تم لوگ کو کچھ بھی کر کے میرے بچے کو فوراں میرے پاس لے کر آنا ہوگا تو ہنی سے ایم جے بولتا ہے یہ لگتا ہے اس کا دماغ زیادہ ہی خراب ہو رہا ہے لیکن ہم اس کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں وہ اس کا بیٹا ہے یار تو ہنی سے لیلی بولتی کہ سب کے اندر تمہارے فادر کا ہی لینا دینا ہے آزبون نے یہ سب کروایا ہے کیونکہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگیا تھا تو ہیری بولتا ہے کہ لیلی تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو نورمان آزبون اس وقت اپنے جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ تمہیں کیسے ہرٹ کر سکتا ہے تو لیلی بولتی کیا واقعی میں تمہیں ایسا لگتا ہے ہیری کہ وہ جیل میں بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ جیل میں بیٹھ کے بھی بہت کچھ کر سکتا ہے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایم جے اور ہیری یہاں سے لیلی کو اٹھا کی کسی سیف جگہ کے اوپر لے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ چارلی سے بھی چلنے کے لیے کہتے ہیں لیکن چارلی کو جو ہے اس وقت پیٹر کی فکر لگی ہوئی ہے کیونکہ وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھا اور چارلی ابھی تک اس بات کو نہیں جانتی ہے کہ ذرا اصلا پیٹر پارکری سپائیڈر مین ہے اور ہیری اور ایم جے اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ شاید وہ یہاں سے وہاں کئی چلے گیا ہوگا لیکن چارلی ابھی بھی ہی پہ موجود ہوتی ہے اور اس کو تراج کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کو پیٹر کا فون یہاں پہ مل جاتا ہے اور اسی طرح اگر ہم سپائیڈر مین کے پاس شفٹ ہو تو تو وہ یہاں پہ قریب کے ایک ہسپیڈل کے پاس تقریباً پہنچی گیا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہ گھس سکے وہ اچانک دیکھتا کہ اس بیلڈنگ کے اپر کوئی اور نہیں بلکہ الیکٹرو وہاں پہ موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر کار الیکٹرو تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو اس کے اندر تمہارا کیا لینا دینا ہے تو الیکٹرو بولتا ہے کہ مین میں تمہارا تی دیسے سی ویسی کے لیے تو انتظار کر رہا تھا اس بچے کو فوراً میرے حوالے کر دو سپائیڈر مین ورنہ ابھی تو بس اس کی شروعات ہوئی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرو یہاں پہ آس پاس ضربردہ طریقے کی وجلی گرا کے سب کچھ برباد کرنا شروع کرتا ہے تو پیٹر بولتا ہے کہ کیا تم مزاک کر رہی ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کوئی پاگل ہوں جو کہ اس چھوٹے سے بچے کو تمہارے ہاتھوں کے اندر سوپوں گا تو الیکٹرو ہستار کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ میرا دماغ بالکل صحیح ہے میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں سپائیڈر مین اگر تم نے اس ہسپیٹل کے اندر اپنا ایک قدم بھی رکھا تو میں اس بات کو وعدہ کرتا ہوں کہ یہ پوری کی پوری جگہ کو میں ایک وار زون کے اندر بدل دالوں گا اور اگلے پل ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرو ہم ابھی زور دار بجلی گراتا ہے تو پیٹر واسف بھاگ دار کہتا ہے اور لگتا ہے کہ وہ بلف نہیں کر رہا تھا اوکے اب مجھے سوچنے کی ضرورت ہے سپائیڈی کچھ سوچو مجھے سب سے پہلے اس کے آنکھوں سے دور جانا ہوگا کیونکہ الیکٹرو سپائیڈر مین کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے لیکن پیٹر پارکر کو نہیں تو مجھے کہیں ساکے چھپ کے اپنے اس گیٹ اپ کو چینج کرنا ہوگا اور سٹریٹ کلوز کے اندر آنا ہوگا کیونکہ وہ سارے کے سارے لوگ سپائیڈر مین کے پیچھے ہیں نہ کہ پیٹر پارکر کے مجھے صرف ایک منٹ کی ضرورت ہے تاکہ میں چینج کر سکوں لیکن سپائیڈر مین جب یہاں سارے کے سارے بیلڈنگ کے ذریعے ڈوج کرتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے تو اگلے پھل نیویورک پولیس ڈپارٹمنٹ یہاں پہنچ جاتا کہتا ہے سپائیڈر مین آپ ہوسٹیج کو فوراں سے سرینڈر کر دیں اور اس کے بعد آپ کو کوئی بھی وارننگ نہیں دی جائے گی اور ہم دیکھتے کہ بیسکلی اب جیسا کہ نیوز کے اندر کچھ ایسا بتائے گا کہ پیٹر اس بچے کو کٹنیپ کر رہا ہے تو جے جیمرسن نے بیسکلی سارے کے سارے پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی اب پیٹر کے پیچھے لگا دیا ہے یعنی پیٹر کے ہاتھ میں اس وقت چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ لٹریلی ابھی دس منٹ پہلے پیدا ہوا ہے اس کے علاوہ سارے کے سارے سپر ویلنز اس کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑے ہوئے ہیں اور اب پورے کے پورے شہر کے پولیس والے بھی اب پیٹر کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے اور وہ اپنی دماغ کے اندر یہی سوچ رہا تھا کہ فینٹاسٹک پور تک پہنچنا کافی مشکل ہے بیکسٹر بلڈنگ یہاں سے کافی زیادہ دور ہے وینجرز منشن تک جانا میری لیے بہت زیادہ لکی ہو سکتا ہے لیکن وہاں پہنچنا سب سے بڑی قسمت کی بات ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اور چاروں طرف سے سارے کے سارے کیمراز اسی کے اوپر فوکس کرے ہوئے ہیں اور اب پبلک جو ہے اس کا اپینین بھی سپائیڈر من کے خلاف ہوتے جا رہا ہے اور ہر طرف بس یہی بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ سپائیڈر من نے ایک چھوٹے سے بچے کو کڈنیپ کر لیا ہے اور سارے کے سارے پبلک شور مچانا شروع کر دیتی ہے کہ یہ سب چل کیا رہا ہے اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ جے جینس جمیسن جو ہے یہاں پہ سارے کے سارے پولیس ولو کو اس بات کو آرڈر دیتا ہے کہ چاہیے تمہیں کوئی بھی فورس نیسیسری استعمال کرنی پڑے تم اس کو کرو اس بچے کو فورن سر ایسکیو کرو اور سپائیڈر من کی کوئی پروہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ایجنٹز آدھر کہتے ہیں میرے خال سے مسٹر میئر کہ آپ کو ان ساری کے ساری چیزوں کے بارے میں پروہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اب بھی آپ کو اس سب کو بند کرنا ہی ہوگا اور اس آپریشن کو اب ہم ہنڈل کر رہے ہیں تو مسٹر میئر بولتے ہیں کہ کیا آخر کار تم کس کی آثوریٹی سے یہاں گز چلے آئے ہو تو وہی سے وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں پریزیڈنٹ کی طرف سے بھیجا گیا ہے میئر جیمیسن ایوین پریزیڈنٹ نورمون آزبون جو ہے اس کنٹری کے اندر ہونے والا سب سے خطرنا قسم کا گھڑنا مانا جاتا ہے اور ہمیں اس بات کے اوپر وشواس ہے کہ جو بچہ اس وقت سپائیڈر مین کے پاس موجود ہے وہ شاید اسی کا بچہ ہے لیکن اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ لوگ بولتے ہیں کہ ذرہ ایک منٹ کیا یہ سینڈ سٹوم ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بیسیکلی سپائیڈر مین کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ سینڈ مین بھی پہنچ چکا ہے اور پیٹر بولتا ہے کہ سینڈ مین اب تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو اب آخر کار آکٹو بس نے تمہیں کیا دینے کا وعدہ کر لیا جو کہ تم بھی میرے اوپر یہاں ٹیک کرنے کے لیے آ چکے ہو سینڈ مین بولتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کو کھویا تھا اور اب اس کے لیے تمہیں سب کی قیمت چکا نہیں ہوگی تو وہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی اب سینڈ مین بھی یہاں پہ پہنچ چکا ہے اور زبردست طریقے سے پیٹر کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پیچھے سے وعظ آتی ہے کہ مجھے ماف کرنا سینڈ مین لیکن پہلے میں یہاں پہ آیا تھا اور الیکٹرو اگلے پل زبردست طریقے کے لائٹننگ بول سپائیڈر مین کے اوپر مارتا ہے اور پیٹر بولتا کہ ٹیلی فیک مطلب دو خطرناک قسم کی مینی ایک اس وقت میرے ہاتھ دو کے پیچھے پڑ گئے ہیں ہنگ آن کڈو مجھے رکھتا ہے کہ اب تھوڑی سی رائیڈ ہماری بمپی ہونے والی ہے اور اگلے پل ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بسیکلی سینڈ مین اور الیکٹرو دونوں مل کے پیٹر کے اوپر زبردست طریقے سے اٹیکس پر اٹیکس کیے جا رہے ہیں لیکن انہی سپلٹ سیکنڈز کے اندر پیٹر اپنے دماغ کو چلاتا اور سوچتا ہے کہ میں آخر کار اس سے بھاگ کیوں رہا ہوں وہ میری طرف آنے کی کوشش کر رہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہاں پہ ایک طرف الیکٹرو اور ایک طرف سینڈ مین ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے اپنی کیمیسٹری کی کلاس کو صحیح طریقے سے پڑا ہے تو ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جب بیچ کی اوپر لائٹننگ گرتی ہے تو سینڈ کا کیا حال ہوتا ہے اور اگلے ہی پل ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر یہاں پہ اپنی کیمیسٹری کلاس اس کو دماغ میں یاد کرتے ہوئے ایک زبردست طریقے کی چال چلتا ہے جہاں پہ الیکٹرو جب اپنے پورے کے پورے اٹیک کو کرتا ہے تو وہ اس کو ڈوج کرتا ہوا سیدھا سینڈ مین کے اوپر گراتا ہے اور جیسا کہ پیٹر میں بتاتا ہے کہ جب بجلی جو ہے وہ سینڈ کے اوپر گرتی ہے تو وہ ایک طرح یہ گلاس کے اندر چینج ہو جاتا ہے جس کو کیمیسٹری کے اندر فلگرائٹ کہا جاتا ہے جو کہ بلکل شیشے کی طرح ہوتا ہے تو اسی طرح الیکٹرو یہاں پہ سینڈ مین کے اوپر جب بجلی گراتا ہے تو وہ اچانک سے زبردست طریقے کے کرسٹل کے اندر بدل جاتا ہے اور وہی کرسٹل جا کے جو الیکٹرو کو بھی لگتے ہیں جس سے اس کا دھیان بھٹکتا ہے دیکھیں اگلے پر ہم دیکھنے کے اس پورے کے پورے اٹیک کے درمیان سپائیڈر مین جو ہوتا ہے اس کے جو ویب شوٹرز ہوتے ہیں وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور وہ یہاں پہ بہت زیادہ بری طریقے سے اس بچے کے ساتھ سیدھا زمین کے اوپر گرتا ہے اور اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ چارلی یہاں پہ اسی کافی شاپ کے اندر موجود ہوتی ہے اور وہ پیٹر کے جب پون پہ کال کرتی ہے تو اس کو رنگ کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور وہ اس موبائل کو ڈوننے کی کوشش کرتی ہے اور وہ سمجھ رہی ہوتی کہ شاید پیٹر بھی یہی پہ موجود ہے اور جب اس کو کال کرتی ہے تو کوئی جواب آبسلی نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ صرف اس کا فون یہاں پہ موجود ہے اور پیٹر یہاں پہ بلکل بھی نہیں ہے لیکن اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پیچھے سے ٹوم سٹون آتا ہے اور وہ چارلی کو پکڑ لیتا ہے لیکن اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹر پارکر یہاں پہ ایک بیلڈنگ کے اندر آ کے گرتا ہے جہاں کے سیکیورٹی والے سپائیڈر مین کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور وہ اس کو یہاں پہ سرینڈر کرنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں اور سارے کے سارے پولیس والے نیوز ریپورٹر سپائیڈر مین کے اوپر ایسی نظر رکھے بیٹھے ہیں کہ اس کے ہر ایک ایک موف کو ٹی وی پر لائف دکھائے جا رہا ہے اور وہیں سے نیوز ریپورٹر بولتا کہ جیسا کہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے دوبارہ سے بھاگنے کے اوپر لگ گیا ہے سپائیڈر مین یہاں پہ کسی پولیس والے کے سامنے کوئی سرینڈر نہیں کر رہا ہے اور نہ ہی رکنے کا نام لے رہا ہے اور ہم دیکھتے کہ ڈاکٹر آکٹوبرز بھی بیسیکلی سارے کی ساری نیوز کو اوپر سے سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا کہ میری لیے کام بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے جہاں پہ میں پیٹر کو تلاش کرنے کے لیے مجھے اپنے گیجٹس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑ رہا تھا اب یہ بالکل اولٹا ہو چکا ہے اب سپائیڈر مین کے پاس چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ شہر کے آٹھ ملین نظریں اس کے اوپر موجود ہیں جو کہ اس کے ہر ایک موف کو دیکھ رہی ہیں اور مجھے بھی دکھا رہی ہیں To be continued